بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلت القدر کس طرح پائیں کچھ نصیحتیں نمبر ایک اسے حاصل کرنے میں اللہ پر توقل کریں اس سے مدد مانگیں اور پانے کی دعائیں کریں نمبر دو اللہ کے کرم اور اس کی سخاوت سے حسن زن رکھیں نمبر تین اکیسویں رات سے لے کر عید کا اعلان ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لیلت القدر نصیب فرمائے اور اس رات میں عمل سوالہ کی توفیق دے نمبر چار اس شخص کی پیروی نہ کریں اور نہ ہی اس کی رائے اختیار کریں جو پہلے سے ہی لیلت القدر کی تائین کرتا ہے عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت آدھا کریں جس نے دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ آدھا کی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا نمبر چھے لیلت القدر میں اصل چیز قیام ہے نمبر سات لیلت القدر مغرب سے لے کر فجر کی آزان تک ہوتی ہے لہٰذا جو وقت مغرب اور عشاء کے درمیان ہے وہ بھی قیام کا حصہ ہے دو رکعت ناماز ادا کریں نمبر آٹھ صرف تاک راتوں میں ہی زیادہ عبادت پر اس طرح زور نہ دیں کہ جفت راتوں کو خالی چھوڑ دیں بلکہ آخری تمام دس راتوں میں ہی لیلت القدر کا امکان ہے نمبر نو ضرورت کے مطابق کھائیں اور پیئیں اور کوشش کریں ایک منٹ بھی جو آپ آرام کریں وہ آپ کے قیام کے لیے مددگار ہو نمبر دس صرف مسجد میں ہی تراوی اور قیام کو کافی نہ سمجھیں کوشش کریں گھر میں بھی جتنا ممکن ہو سکے خود قیام کریں کیونکہ یہ زیادہ اخلاص سے بھرپور ہوگا نمبر گیارہ یہ دعا کسرت سے کریں اللہم اینکا آفوون تحب العافو فعافو انہ نمبر بارہ اللہ سے زیادہ سے زیادہ اس رات میں بھلائی طلب کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ شہر کو پھیر دے نمبر تیرہ ہر رات ساف سترہ لباس زیبتان کریں اور مسواق کریں اور اچھا عطر اور خوشبو استعمال کریں نمبر چودہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور قرآن مزید کی تلاوت کرتے رہیں اور لوگوں سے اور موبائل فون سے دور رہیں نمبر پندرہ خبردار رہیں کہیں آپ کے دل میں آپ کے عمل کا غرور نہ آنے پائے یا آپ اپنا عمل کا کسی کو بتائیں کیونکہ جتنا بھی آپ عمل کریں گے وہ اللہ کی رحمت سے ہوگا کتنے ہی قیام کرنے والوں کا قیام تھکاوت کے سوا کچھ نہیں ہوتا نمبر سولہ ہر سجدہ میں اللہ تعالیٰ سے عمل کی قبولیت اور لیلت القدر کو حاصل کرنے کی دعا کریں نمبر سترہ زیادہ کھانے سے جسم بوجل محسوس کرتا ہے لہٰذا کم کھائیں تاکہ قیام کے لئے ایکٹیو رہیں اور تھکاوت محسوس نہ ہو نمبر اٹھارہ کوشش کریں کہ کچھ رکتیں خفیہ ہوں جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہوں اور ان لمحوں میں سجدیں ہوں اس امید اور یقین کے ساتھ ان رکعت کو ادا کریں کہ آپ لیلت القدر کو پا لیں نمبر انیس آخری دس راتیں شروع ہونے سے پہلے کسی کے ساتھ دشمنی اور بوس کو ختم کر دیں کتنے ہی عمل ہیں جو قطع رحمی کی وجہ سے قبول نہیں ہوتے نمبر بیس ان دس راتوں میں کسی سے جھگڑا نہ کریں اور نہ کسی کو برا کہیں اللہ کی اطاعت اور فمہ برداری میں مصروف ہو جائیں چاہے آپ پر ہی ظلم ہوا ہو نمبر اکیس کسی بھی کم قیام کرنے والے کی تحقیر نہ کریں بے شک اللہ بڑی حکمت والا ہے اگر وہ چاہے تو کم قیام کرنے والے کے قیام کو اس کے ایمان اور اللہ کے ساتھ اس کے حسن زن رکھنے کی وجہ سے قبول کر لے اور آپ کے زیادہ قیام کو رد کر دے نمبر بائیس ہر سہری سے پہلے اللہ تعالی سے استغفار کریں نمبر تائیس ان دس راتوں میں ہر رات خلوص کے ساتھ نیت کی تجدید کرتے رہیں نمبر چوبیس کوشش کریں کہ اپنی تلاوت کے ساتھ ہی قیام کریں چاہے قرآن سے دیکھ کر ہی کیوں نہ ہو جزاکم اللہ خیرہ موسیقی ہمین موسیقی